صوفی زمین کی مانند ہیں جسے نیک و بد ہر ایک ڈونتا ہے اور وہ عبر کی مانند ہیں کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سہراب کرتا ہے حکمت کے علاوہ عقیدوں میں سے پہلی چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے وہ یہ کہ مسنو اپنے سانے کو پہچانے خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے دو علم چاہتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنی عبودیت کو جانے دوسرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانے علمائے کا تمام علم دو حرفوں میں محدود ہے عقیدے کی درستی اور خدمت میں صرف حق کا لحاظ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی طوح کو مت رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے محبت خدا کی امانت ہے اور وہی محبت پائیدار ہے جو صرف خدا کے لیے ہو ایسی جگہ جہاں عیب کی گنجائش نہ ہو عیب کی تردید بھی ایک قسم کا عیب ہے عارف وہ شخص ہے جو خود تو کھاموش رہے اور حق تعالیٰ اس کے اسرار بیان کرے اکھلاس بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو عدب کی شرط گر جاتی ہے توبہ کی تین معنی ہیں پہلے ندامت پھر عظم ترق اور آخر ظلم و خصومت سے بات رہنا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے جس نے خود کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ مشاہدہ میں بیان کرنا ہجاب معلوم ہوتا ہے جب اکل مندوں کی اکلیں توحید کے متعلق انتہا تک پہنچ جائیں تو ان کی انتہا حیرت پر ہوتی ہے ہاتھوں کا املاک سے اور دلوں کا تلاش اور جستجو سے کھالی ہونا زہد ہے گوشہ نشینی کی تکلیف پرتاشت کر لینا لوگوں سے مل جول اور مدارات کرنے سے زیادہ آسان ہے حیبت کے وجود کے ساتھ حشمت کا اٹھا دینا ان سے